بعض گاؤں دیہات کی بڑی بوڑیاں یہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ جو دودھ پینے والا ہو وہ بچہ اگر پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے اب اس پیشاب کو پاک کا سیٹیفیکٹ تو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا فتاوہ عالمگیری تین سو مفتی اکرام نے بیٹھ کر لکھا عالمگیر اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کے حکم پر لیکن ان مفتیوں نے بھی یہ مسئلہ نہیں لکھا آرازت عظیم البرکت نے کتاب لکھی فتاوہ رضویہ شریف بہار شریعت موجود ہے بہت ہی معتبر کتاب مسئلہ مسائل کی لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ موجود نہیں جو گاؤں کی بے پڑی لکھی بڑیاں سمجھ لیتی ہے گاؤں کی بے پڑی لکھی بڑیاں اب چونکہ بچہ کبھی بھی پیشاب کر دیتا ہے جتنی بار دودھ پیتا ہے اتنی بار پیشاب کرتا ہے تو اس کو پوچھنا شاران جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے تو اب بار بار کون پوچھتا رہے اس لیے کہا چلو اس کے پیشاب کو پاک کا سیٹفیکٹ دے دو تو بار بار پوچھنے کا جنجٹ ہی گتم ہو جائے گا تو پیشاب ہی کو پاک کر دیا